اب اب یہ تیسرا مارٹو ہمارا بن گیا ہے کہ چیک ہے آنریبل جج سہبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور اس لیٹر میں بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہیں جو پی ٹی آئی سپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں تو لہٰذا ان ایشیوز پہ ہمارے یہ دو اتجاج ہیں آپ سے شرکت کی سپریم جوڈیشن سنسل نے وہ لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور پوری سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ گئی تو لہذا یہ میٹر جوڈیشن کونسل اور سپریم کورٹ دونوں کے نوٹس میں آ چکا ہے اور دونوں اس پہ ڈیلیگریشن کر چکے علامیہ بھی آئے گا ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو کالین کے نیچے نہیں دبائے گی بلکہ اس مسئلے کا دائمی حل نکالے گی بروزی اتوار دو بجے ہماری ریلی ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہماری مشاورت ہوگی کے پی کی قیادت سے اور ہم جگہ ریلی کا تعین کریں گے کیونکہ رمضان ہے رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شعرہ جو باتیوں نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روڈ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے تمام ایم پی ایس سائیوان اور تمام ایمینیز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی یوت آئی ایل ایف سٹوڈنٹس ونگ وومن ونگ تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کی طور پر یاد کی جائے پنجاب سے جو دوست آباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہیں ریلی جو ہیں دو بجے شروع ہوگی کی پی کی تمام قیادت مرکزی قیادت چیرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے ہم خود اس میں موجود ہوں گے تمام ورکرز کو استعداہ ہیں کہ دو بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے بے رئی اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نوا کی جو ازلائے اٹک ہیں اسلام آباد، راول پرنڈی، جیلم، میہ والی ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہیں اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا کتنے بجے اختیام پذیر ہوگا پور امن ریلی ہوگی آپ سب کمر کس لیں اور ایک آخری بات چھے اپریل کو دس بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان طریق انصاف کا دیم اچھان جلسہ ہوگا یہی دعوت ہے پاکستان طریق انصاف کے ملک برمے کارکنوں کو تمام سیاسی قائدین کو کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہمیں اسلام آباد آئی کوٹ نے جلسہ کی نقاط کی اجازت دی ہوئی ہے تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا سٹیج کا تمام انتظامات ڈی جے کا بندوست کریں گے کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں کارکن ہیں پاکستانی پنڈی اسلام آباد کے شہریہ اور پنجاب بر کے لوگ کیپی کے لوگ استعدائیں آئیں اور قیدی آٹھ سو چھار کا ساتھ دیں قیدی آٹھ سو چھار کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکووری کے لیے